برادران اسلام جب سن 1877 میں انگریزوں کا خونی پنجا ہندوستان کے قلب و جگر میں اتر چکا تھا تو اس وقت کے دردمند اصحاب فکر و علماء کرام نے اسلامی ثقافت اور دعوت و تبلیغ کے لیے سب سے مؤثر ہتھیار مدارس اسلامیہ کو اپنایا دارالعلوم دیوبن مظاہر علوم اور ندت العلماء جیسے تاریخ ساز اداروں کا قیام عمل میں آیا الحمدللہ آج انہی کی زیادہ پاش کرنوں سے پورا عالم منور ہو رہا ہے آج اس ملک میں مسلمان جو مذہبی شناکت کے ساتھ اسلامی تشخصات کے ساتھ اسلامی کلچر و ثقافت کے ساتھ اسلامی تحذیب و تمدن کے ساتھ اسلامی سیولائی جیشن کے ساتھ اسلامی فکر و نظر کے ساتھ اسلامی نظامی حیات کے ساتھ اسلامی بودو باش کے ساتھ داڑھی ٹوپی کرتا پیجامہ کے ساتھ اس ملک میں نظر آ رہے ہیں وہ انہی مدارس اسلامیہ کا صدقہ ہے آج اس ملک میں مدارس و مکاتب کا جو ایک نیٹ ورک نظر آ رہا ہے بہت سی جھوپڑیوں اور کچھی امارتوں کی شکل میں بہت سے عالی شان بلڈگوں کی شکل میں کوئی دار علوم کی شکل میں کوئی مظاہر علوم کی شکل میں کوئی اشرف العلوم کی شکل میں کوئی مدینت العلوم کی شکل میں کوئی منبول علوم کی شکل میں یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں دین کے آہنی حسار ہیں ان سے ملت کا تشخص قائم ہے یہ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دل ہیں یہ اسلامی کلچر و ثقافت کے آئینہ دار ہیں یہ اخلاق و ایمان اور اخلاص و روحانیت کے سرچشمے ہیں یہ مسلمانوں کے دینی و ایمانی مراکز ہیں یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے یہاں پیاسوں کو سہرابی ملتی ہے یہاں طلبہ کے قلوب میں وہ خوط و محبت ہمدردی مساوات اور رواداری کی تخمریزی کی جاتی ہے یہاں انسانیت کا درس اور پیار کا سبق پڑھایا جاتا ہے لہذا مدارس اسلامیہ کی اہمیت اور اس کی افادیت کو سمجھو مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اسلام پر ایک ایسا دور آیا اور امت مسلمہ ایسے نازک مرحلوں سے دوچار ہوئی جس نے پورے ملک کے مسلمانوں میں اجتراب عبیق علی کی فضا پیدا کر دی ان پر ہر طرف سے الغارے ہونے لگیں ان کے عقائد کو مسک کیا جانے لگا ذہنی فکری ارتداد پیدا کرنے کی منظم ساجشیں ہونے لگیں ایمان کو چھنا جا رہا تھا مذہبی اعتبار سے مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا تھا مسلمانوں کو مرتد بنایا جا رہا تھا ایسے نازک حالات میں ملت کے غمغسار علماء کرام نے مدارس و مکاتب کا جال بچھایا چپا چپا قریہ قریہ مکاتب قائم کیے اور امت کے نونحالوں کو ذہنی فکری ارتداد سے بچانے کے لئے میدان عمل میں آئے اگر بروقت یہ علماء کرام کھڑے نہ ہوتے اور مدارس و مکاتب کا جال نہ فیلاتے اور مدارس و مکاتب قائم نہ کرتے تو آج ہر گھر میں انجیل پڑھائی جاتی ان کے عقائد و افکار میں وسنیت اور بد پرستی کا رچا ہوتا پوجہ پاٹ کرتے قرآن اور افکار اسلامی سے لوگ کوسوں دور ہوتے برادران اسلام آج جو قرآن اپنے اصلی شکل میں موجود ہے انہی مدارس اسلامیہ کا صدقہ ہے کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے قرآن کا یہ موجزہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں اور مدارس اسلامیہ اس کا ذریعہ بن رہے ہیں گویا قرآن کا حفاظتی دستہ ان مدارس اسلامیہ سے تیار ہو رہا ہے اے مسلمانوں مدارس اسلامیہ کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھو آج باطل طاقتوں کو پتا ہے مدارس اسلامیہ کیا چیز ہیں اسی لئے مدارس اسلامیہ کے خلاف زور و شور سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مدارس اسلامیہ کو دہشت اگردی کا عدد قرار دیا جا رہا ہے بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے ایسے پرفتن دور میں اور ایسے پراش و ماحول میں مدارس اسلامیہ کی ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اے مسلمانوں آج جو تم اسلامی شناخت کے ساتھ شان بان کے ساتھ اس ملک میں نظر آ رہے ہو یہ انہی مدارس اسلامیہ کی دین ہے یہ میرے دل کی آواز ہے خدا کے واسطے مدارس اسلامیہ کو مضبوط کیجئے آج مدارس اسلامیہ سسکیاں لے رہے ہیں بہت سے مدارس آگ سیزن پر چل رہے ہیں ہزاروں مدر سے بند ہو چکے ہیں آج پوری امت مسلمہ مادیت پرستی کا شکار ہو چکی ہے آج اسکولوں کالیجوں کے نظام سے ہم مرعوب ہو چکے ہیں اپنے بچوں کا فیوچر اور کیریئر ہم کو انہی کالیجوں اسکولوں میں نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے سب لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں میں ایڈمیشن دلا رہے ہیں یہاں تک کہ دیندار طبقہ علماء حفاظ مدارس کے ذمہ دار حضرات نظمہ اور مفتی حضرات کے بچے بھی اثری تعلیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سب کے گھر میں ڈاکٹر اور انجینئر نکل رہے ہیں آہستہ آہستہ علماء بھی مدارس سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں اس وقت کا بہت بڑا علمیاں ہے میری تمام مسلمانوں سے اپیل ہے خدارہ مدارس اسلامیہ کو محبت کی نگاہ سے دیکھو مدارس کا خاص تعاون کرو جس دن یہ مدر سے نہ رہیں گے خدا پاک کی قسم تم بھی نہ رہو گے تمہارا نام و نشان باقی نہ رہے گا تمہارے بچے مرتد ہو جائیں گے ملہد ہو جائیں گے مدارس اسلامیہ کو معمولی مت سمجھو یہ ہمارے دینی و ایمانی مراکز ہیں اسلام کے دشمن اس حقیقت سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ شروع زمین پر جو طبقہ اسلام کے لئے ڈھال بنا ہوا ہے وہ یہی بوریا نشین مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اور علماء کرام ہیں دشمن یہی چاہ رہا ہے کہ مدارس کو بدنام کیا جائے مدارس کو کمزور کیا جائے اگر یہ مدارس کمزور ہو گئے تو اس ملک کے اندر مسلمان خود بخود کمزور ہو جائیں گے آخر میں میں ان نام و نحاد نظماء مدارس سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے مدارس کو بدنام مت کرو اپنا پیٹ پالنے کے لئے مدارس کو ذریعے معاش مت بناو آج ایسے ناہل لوگوں کی وجہ سے مدارس اسلامیہ بدنام ہو رہے ہیں علماء سے لوگ بزن ہو رہے ہیں مدارس اسلامیہ سے اعتماد امت کا اٹھتا جا رہا ہے اس لئے کی جگہ جگہ دکان کی طرح سے لوگ مدرسہ قائم کر رہے ہیں جہاں پر بچے بھی نہیں معقول دس پانچ بچوں کو لے کر مدرسہ چلا رہے ہیں ہر گلی میں ہر گھر میں مدرسہ نظر آ رہا ہے اور اس طرح سے پورے ملک میں چندہ کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ بعض ایسے مدرسے جہاں دس بیس بچے ہوتے ہیں ان میں کئی کئی سفیر ہوتے ہیں جو پورے ملک میں چندہ کرتے ہیں اس سے لوگ بزن ہو رہے ہیں مدارس اسلامیہ سے بزن ہو رہے ہیں علماء سے بزن ہو رہے ہیں لہذا میں ان حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ مدرسہ چلانا نے کوئی فرض ہے نواجب ہے اگر مدرسہ نہیں چلا سکتے ہو مدرسہ مت چلاو اس کو ذریعے معاش مت بناو اس کو دھندا مت بناو پیٹ پالنے کے لئے نازم بننے کے شوق میں مدرسہ مت چلاو بلکہ جو مدرسے چل رہے ہیں ان کو مضبوط کیجئے وقت کا اہم تقاضہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر مدارس اسلامیہ کو مستحکم کیا جائے منظم کیا جائے اور تعلیمی میعار کو بڑھایا جائے لیکن سوچاو